اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آف روڈ ایکسپیرینس چینل آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی فیمس بہت ہی اچھی ہائیلی ریکیمنڈڈ یونیورسٹی کوم سیٹس کو اور کوم سیٹس تو اسلام آباد یونیورسٹی ہے لیکن اس کی جو برانچ ہے وہ لاہور میں ہیں اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑا تھا الڈی ایونیو ون میں الڈی ایونیو ون میں جانے کے بعد ہم نے اس سے آگے کا تمام طرح سفر جو ہے وہ پیدل کیا تھا اور چلتے چلتے ہم بہت دیر تک چلتے رہے اور اس میں کسی جگہ پہ میں نے ویڈیو کو ریکارڈ کیا راستے کو اور یہاں پہ دھن بھی بہت زیادہ تھی سردی بھی بہت زیادہ تھی کسی جگہ پہ ویڈیو کو ریکارڈ کیا گیا لیکن کسی جگہ پہ ویڈیو کو ریکارڈ میں نہیں کر سکی تھی لیکن جو بھی ہے ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا سارے راستے ہم لوگوں نے پیدل چل کے بہت دور تک جانا تھا تو پیدل چل کر ہی ہم لوگ گئے تھے تو بہت اچھا لگا اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ہمیں راستے کا پتہ نہیں تھا پھر ہمیں ڈیفرنٹ لوگوں سے راستے میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ رک رک کے پوچھنا پڑا تھا کہ ہم نے کوم سیٹس یونیورسٹی کی طرف جانا ہے تو اس وجہ سے بھی ہمیں کافی ہیلپ ہوئی لوگوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا تھا یہ لہور کے بارے میں جو ایک بہت ہی مشہور بات ہے کہ لہور کے لوگ جو ہیں وہ پتہ ٹھیک نہیں بتاتے تو وہ غلط ثابت ہو گیا کیونکہ ہمیں بالکل اگزیکٹ لوکیشن بتائی گئی تھی سٹارٹ سے اینڈ تک اور ہم ٹھیک طرح سے وہاں پہ پہنچ سکے تھے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بالکل نیو سسائٹی جو ہے وہ بنانے لگے ہیں اور اس کے لیے ڈیفرنٹ پلوٹس جو ہیں ان کی کٹنگ ہو رہی ہیں کہیں پہ کنسٹرکشنز کا کام چل رہے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے وہ کافی غیر آباد ہے ابھی تک تو اتنے زیادہ لوگ اتنے زیادہ گھر جو ہیں وہ ابھی تک یہاں پر نہیں بن سکے لیکن پھر بھی جو ایریا تھا وہاں پہ ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر ہمیں جو لوگ ہیں شاپس میں ملے ان سے ہم نے جو رائے لی ان سے پوچھا تو ہمیں ٹھیک روکیشن بتائی گئی پھر ہم لوگ وہاں پہ پہنچ گئے خیر ابھی تو ہم نے سفر سٹارٹ کیا ہے ابھی تو بالکل راستے میں ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور بہت دور تک چل کے جانا ہے سردی بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے چلنے میں اتنی زیادہ فیل نہیں ہو رہا خیر اسی طرح سے ہم آگے چلتے گئے اور بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہمارا ایک یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ اگر یہاں پہ اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے سکولز بہت کم ہیں ابھی تک یہاں پہ وہ بھی اوپن کیا جا سکتے ہیں اس طرح سے گھر ہیں پلارٹ جو ہیں وہ ابھی تک اتنے زیادہ آئے تھے کہ ایکسپینسیو نہیں ہوں گے جتنے زیادہ لاہور کی لوکیشنز کے اندر آپ کو ملتے ہیں لیکن خیر ابھی تک ہم نے پلارٹ وغیرہ کی بکنگ کا پلارٹ کا کوئی پتہ نہیں کیا تھا صرف یونیورسٹی کو وزٹ کرنا تھا ایڈمیشن کے لیے وہ پرپس زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ کچھ نیکس سوچا جائے گا اور اگر ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہم نے لاہور سے نکل کے یہاں آئے کیونکہ یہ بلکل لاہور سے باہر ہی آ جاتا ہے رائیونڈ روڈ پہ لڈی ایمنیو جو ہے اگر لاہور سے نکل کے یہاں پہ آئے تو ہمارے اس جرنی میں آپ کو میں ضرور اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی آہستہ آہستہ اور بتاتی رہوں گی اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہمارے یہ آج کی روڈ ایکسپیرینس کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا خیر اسی طرح سے اب آگے چلتے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں اور کس طرح کے راستے جو ہیں وہ اب بھی ویٹنگ میں ہیں ہمارے لیے اور ہم کیسے وہاں تک پہنچتے ہیں اور خیر یونیورسٹی بھی ہم لوگ فرس ٹائم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی پہ پہنچ کے ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے ہمارا جو وہاں پہ جانے کا خاص مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے گا اور اس کے بارے میں جو ہمیں انفرمیشن وہاں سے چاہیے سٹاف جو ہے وہ کیسے کوپریٹ کرتا ہے اور لیٹس سی کہ وہاں کا ایکسپیرینس کیسا رہے گا اگر آپ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوم سیٹس یونیورسٹی میں جانے کے بعد ہمارا ایکسپیرینس کیسا رہا تو پھر اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلیوری بوائی جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اس ایرے میں اتنے زیادہ آباتی نہیں ہے لیکن یہاں پر تمام طرف فسیلیٹیز جو ہے وہ پروائیٹ کی گئی ہیں ابھی یہاں پہ کنسٹرکشن کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بہت سی ایسی شاپس اوپن ہو گئے ہیں جو کنسٹرکشن کا مٹیریل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ آبی ایریا جو ہے وہ بننے والا ہے بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ ابھی تک اس کی کٹنگ وغیرہ بھی نہیں ہوئی امراض کو بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے اور یہاں پہ ٹرافک کے نظام کو دیکھنے کے لیے بھی ہم نے یہ نوٹ کیا کہ وارڈن جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ موجود تھے اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے سسٹم کو بھی امپروو کرنے کے لیے ہم نے دو تین دفعہ نوٹ کیا کہ ہمارے پاس سے جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ بھی گزریں ہیں تو اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی اگر یہ کنسٹرکشنز جا رہی ہیں تو یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح کی فسیلٹیز جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہے ہر ایک طرح کی فسیلٹی کو یقینی بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پوری کر رہے ہیں ڈیفرنٹ شاپس کے تھروں ڈیلیوری کے تھروں آن لائن شاپنگ کے تھروں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل ہوں گی خیر یہ تو باتیں ہو گئیں جو صرف اور صرف ایزمشنز ہو سکتی ہیں یا پھر آئیڈیا ہو سکتا ہے اور ہمارا ایکسپینس بھی رہا اور ہم نے چیک بھی کیا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشنز کی میٹیریل کی جو دکانے ہیں ریل اسٹیٹ کے لیے دکانے جو ہیں وہ اپن ہو چکی ہیں اور یہاں پہ جا کے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں خیر بھی یونیورسٹری کی طرف جانا ہے اور تھکن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی کیونکہ بہت زیادہ پیدل چلنا پڑا تھا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فوق کتنی زیادہ ہے جب ہم لہور سے نکل رہے تھے تو اتنی زیادہ فوق جو ہے وہ فیل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ اپن ایریا ہے اور یہاں پہ دور دور تک بہت کم بیلڈنگز ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ فوق بھی زیادہ فیل ہو رہی تھی اور چلتے ہوئے تو ایسا چتنی زیادہ سردی فیل نہیں ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی ہم لوگ سپیڈو سے اترے تھے تو ہم نے فیل کیا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ سردی بھی اس وقت تھی لیکن ابھی چلتے ہوئے فیل نہیں ہو رہی تو اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا ویو بھی ہم نے نوٹس کیا راستے سے گزرتے ہوئے ڈیفرنٹ لوگوں کو بھی ہم نے نوٹس کیا کہ وہ کس طرح سے اپنا یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک شہر سے ہٹ کے پوری ایک سٹی سے آؤٹ ہو کے آپ بیٹھے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ کیسے رہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ہم نے بہت زیادہ نوٹ کی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ روڈ ایکسپیرینس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے بات چیت ہوتی ہے آپ ان کی باتوں کو ان کی لائف ٹرینڈز کو دیکھ سکتے ہیں آئیڈیالائز کر سکتے ہیں کچھ اپنے لیے ایکسپیرینس بھی گین کر سکتے ہیں کچھ چلتے چلتے روڈ ایکسپیرینس کو اگر ہم لائف کا ایکسپیرینس بھی کہیں تو یعنی کہ جس طرح سے زندگی کا ایک سفر جو ہے وہ آپ گزار رہے ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اسی طرح سے ہمارے روڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے ڈیفرنٹ جو لیسنز ہیں ایکسپیرینس جو ہیں وہ اپنی جرنی سے ہی حاصل ہو جاتے ہیں اگر آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا میں نے ٹھیک سوچا یا نہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے جب ہم لانگ ڈسٹنس پہ جا رہے ہوتے ہیں چاہے ہم بائک پہ ہوں ایر بس میں ہوں یا پھر آپ بس میں ہوں یا سمپل کسی بھی طرح سے آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ اکیلے ہیں یا پھر وہاں پہ ایک خاموشی سی ہو جاتی ہے تو جو تھوٹس کی جرنی ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ جو اپنے پاسٹ کے بارے میں فیوچرز کے بارے میں ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کہیں پہ بھی آ جا رہی ہوتی ہوں تو اپنے ایکسپیرینسز کو یاد کرنے کا ایک ٹائم مل جاتا ہے اور یا پھر اپنے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے آپ کے پاس کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ایک آپ کا جرنی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی ایزی ہو جاتی ہے کبھی کبھی بہت زیادہ کم فاصلہ بھی بہت زیادہ بن جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جلدی سے پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں عجیب طرح سے ایکسپیرینسز ہوتے رہتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طرح سے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ شاید کسی سفر میں کہیں پہ ملنے کا موقع بھی مل جاتا ہے جو کہ بہت ایک ڈیفرنٹ ٹھینگ ہو جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے اب ہم اگر یہاں پہ اس روڈ پہ جا رہے تھے تو ہم نے کافی زیادہ جو ہے وہ اپنے بزنس کو فلرش کرنے کے بارے میں سوچا کہ ہم کس طرح سے اپنا یہاں پہ ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اگر یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں تو کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے سے ہی پلان کرنی ہوں گی اور اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹھینگز جو ہیں وہ ہم نے ایک سوچا ان کے بارے میں اور یہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ جب آپ ایک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کے بارے میں اس راستے کے بارے میں اس منزل کے بارے میں یا پھر اپنی جہاں سے آپ نے جرنی کو سٹارٹ کیا ہوتا ہے اس سٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں مائنٹ کمپینین جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو آپ کی ایک اچھی پارٹنرشپ انڈرسٹینڈنگ ہو تو اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں تو ڈسکشن کا اور ڈیالوگز کا جو مزہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی تو ہم بھی کافی زیادہ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے تھے اور اسی طرح سے ہمیں بہت مزہ آیا اور اکثر جو آپ نے ہماری ویڈیوز باقی کی بھی دیکھی ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیدل چلتے ہیں اور یہ اس وجہ سے اتنی زیادہ دیر تک چلنے جو ہے وہ اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ یاد کرتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے بس چلتے جا رہے ہوتے ہیں چلتے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ جب آپ نے مین روڈ سے جیسے سپیڈوں میں آپ نے دیکھا میری ویڈیوز میں میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے ابھی بھی آتے ہوئے میں سپیڈوں میں ہی آئی ہوں لیکن ویڈیو نہیں بنائی لیکن واپسی پہ انشاءاللہ ضرور بنائی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آگے روڈ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ایک ایسا چیز ہوتی ہے ان کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ نیکس ٹائم میں اسی شخص کے ساتھ اسی طرح سے آؤں گی یا آؤں گا تاکہ یہ جو سفر ہے وہ بہت اچھا جیسے ابھی گزرا نیکسٹ بھی ایسے ہی گزرے گا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے راستے میں چلنے کے لیے اتنے اچھے کمپینینز دے کہ آپ کو سفر جو ہے وہ بالکل فیل نہ ہو یہ پوائنٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یونیورسٹی کی ہیں اور یونیورسٹی کے اندر ڈیفرنٹ بلوکس کے ساتھ اس کو جس طرح سے سیپرٹ کیا گیا ہے اور وہ بھی اور یونیورسٹی کی یہ خوبصورت روڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک ہے آپ کے سامنے بلوک ڈی اور اسی طرح سے ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ ایک موسک ہے رائٹ سائیڈ پہ جناب آپ لوگوں کا پورے کا پورا سٹڈی ایریا ہے اس میں ڈیفرنٹ بلوکس ہیں ایریا بہت زیادہ تھا ہم نے یہاں پہ کچھ ایریا جو ہے وہ کور کیا ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سٹڈنٹس ہیں اور سٹڈنٹس کی پرائیویسی جو ہے وہ ہمیشہ میرے لئے پرائیویٹی رہے گی سٹڈنٹس کی نہیں سب کی جو پرائیویسی ہے میں اس کو ہمیشہ پرائیویٹی دوں گی کیونکہ ہر ایک کی یہ اپنی لائف ہے اور اگر میرے سے کہیں پہ بھی کوئی بھی مسٹیک ہو جائے تو پلیز جسٹ اگنور دیٹ اور مجھے گائیڈ ضرور کر دیجئے گا اپنی خوبصورت ورڈز کے ساتھ پوزیٹیو ورڈز کے ساتھ تاکہ نیکس ٹائم جو ہے وہ میں تھوڑا اور کیرفل ہو جاؤں اور خیال رکھ سکوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جرنی ہے اور جرنی میں کچھ نہ کچھ تو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہی رہتے ہیں کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں خیر یہ ابھی ہماری سفر جاری ہے پارکنگ ایریا وہ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیچرز بھی موجود تھے جو کہ اپنی کلاسیز ختم کر کے جانے والے ہوں گے کچھ ابھی آ رہے تھے بکہ اس یونیورسٹی اور کالیج کہ سب ایک ہی ٹائم پہ آئیں اور بس خیر اس ایریا کی طرف ہمارا جانا بلکل بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ والا ایریا ٹوٹل ڈیفرنٹ تھا اور اس سے آگے میں نے دور تک دیکھا تو کچھ کیمپس جو تھے وہ لگے ہوئے تھے اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہاں پہ کیا پرپس تھا یونیورسٹی کا اور اس سائٹ پہ ایسے کیوں بنایا گیا تھا لیکن یہاں پہ روڈ کی اوپر اسی طرف سے کارز جو ہیں وہ آ رہی تھی ریزیڈنچل ایریا ہے ٹیچرز کے لیے سٹوڈنٹس کا ہے نو آئیڈیا سو ساری فور دیٹ اور میں نے کوئی اسی زیادہ انفارمیشن بھی اس کے بارے میں نہیں لیے لیکن یہ ایریا مجھے اس وجہ سے تھوڑا سا فیسینیٹ لگا خوبصورت لگا کیونکہ یہاں پہ بہت اٹریکٹیو کٹنگ کی گئی ہے پلانٹس کی اور ان کو بہت ہی خوبصورت شیپز کے ساتھ بنایا گیا تھا اور واک کے لیے بہت زبردست ہے آپ اگر مارننگ میں واک کرنا چاہیں کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں نیچرل بیوٹی کے ساتھ نیچرل سینز کے ساتھ تو یہ جگہ بیسٹ رہے گی دونوں سائٹس پہ بہت ہی خوبصورت پلانٹس لگائے گئے تھے فلارز لگائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کی والز کے ساتھ کے ایریے کو بہت اچھی طرح سے مینٹین کیا گیا ہے اس کو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح سے I don't think so کہ اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ میرا یہاں پہ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہاں آنکر یہاں ٹائم سپینڈ کر کے if you are a student of this university and if you want to visit it you are also welcome from my side not from the administrative point of view جو آپ view دیکھ رہے ہیں وہ university کے اندر کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ university کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اس کے پلانٹس کو اس کی ٹریز کو مینٹین کیا گیا تھا کٹنگ بہت اچھی اور بہت ہی خوبصورت کی گئی تھی سٹاف میمبرز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت ہی اچھا رہا ہمیں یہاں آکے کسی قسم کی کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوئی یہ بہت اچھا گائیڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہم نے یہ نوٹس کیا کہ university جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور آنے جانے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگے گا university کے اندر بہت ہی خوبصورت طرح سے flowering plants جو ہیں وہ پلانٹ کیے گئے تھے proper plan کے ساتھ بہت ہی creative minds کے جو ان کے مالی ہیں بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ بھی بہت اچھا کیا گیا ہوگا نو ڈاؤٹ اور اس کے ساتھ اس کے university کا environment بھی مجھے بہت اچھا لگا جو students سے انہوں نے بھی بہت corporate کیا اور نو ڈاؤٹ کہ کام سیچ university میں جانے کا experience ہمارا بہت اچھا رہا تھا بہت زبردست ہوا اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ جو information حاصل کرنی تھی وہ بھی ہمیں مل گئی ہے i hope کہ نیکس جو ہماری journey ہے یہاں سے اگر start ہوتی ہے تو وہ بھی بہت زبردست ہوگی انشاءاللہ i can hope so اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک بہار کا موسم جو ہے وہ start ہونے والا ہے اور اسی کے لیے ہی تمام تر جو plannings ہیں وہ کی گئی ہیں plantation کی گئی ہیں flowers جو ہیں وہ different طرح سے grow بھی کر چکے ہیں اور بہت زیادہ اچھی طرح سے سنبل بھی چکے ہیں لیکن جو چھوٹے پودے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور جو ابھی سے plant کیے گئے ہیں وہ بھی ہیں اور ہم نے بھی بہت سے different جگہ پہ بہت سے different points پہ لوگوں کو دیکھا کہ جو مالی حضرات ہیں وہ بیٹھ کے کام کر رہے تھے اور اپنے کام میں بہت زیادہ dedicated ہیں no doubt آپ جو بھی کام کریں اگر اس میں dedication شامل ہوگی تو ہی آپ کو success مل سکتی ہے اور اسی طرح سے یہاں کا experience بہت زبردست رہا یہ graphic designing کا department ہے یہاں پر بھی different students ہوں ہیں وہ ہمیں ملے تھے جاتے ہوئے لیکن ابھی تو ہماری واپسی ہے ہم لوگ exit ہونے لگے ہیں اور اب یہاں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ entry gate میں اور exit میں جب ہم جاتے ہیں تو کتنا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے وہ road جو ہے وہ decorate کیا ہوا ہے flowers کے ساتھ flowers کی plantation کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی گئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور اس کے ساتھ ابھی تک اتنی university دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ university کتنی بڑی ہے yes پنجاب university تو بیسے ہی بہت بڑی ہے لیکن comsets university لاہور کیمپس بھی بہت بڑا ہے اور اس کے parking area بھی آپ نے چیک کرنا ہے وہ کتنا زیادہ ہے boys کے لیے students کے لیے sorry ایک الگ جگہ ہے teachers کے لیے parking کے لیے ایک الگ جگہ ہے اور دونوں parking کی جگہ ہے وہ بہت زیادہ ہے area انہوں نے بہت زیادہ لیا ہوا ہے خیر time جو ہے وہ جا رہا ہے اور ابھی ہم پیدل ہی جا رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے جیسے ہم آتے ہوئے پیدل آئے تھے ویسے ہی ہم واپسی پر بھی پیدل جائیں گے تاکہ جاتے ہوئے بھی ہم آپ کے لیے different videos اور اپنے لیے ایک experience وہ لے سکیں وہ لیں گے خیر چلتے ہیں پھر ابھی ہمیں آپ کو اپنی exit door کی طرف لے کے جانے لگی ہوں تھوڑی دور رہ گیا ہے بس یہ parking area ہے bikes کھڑی ہوئی ہیں students کی یہ students کا parking area ہے جس میں bikes بھی ہیں اور سی طرح سے یہاں پر آپ کو cars کی parking area الگ سے ملے گا بائکس کا الگ سے ملے گا اور خیر ہم اب تھوڑی دور رہ گیا ہے اور نکلنے لگے ہیں اس university سے پھر ہمارا نیکس سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس طرف آپ کو ہمارے right side پہ بہت سے different جو flats ہیں وہ نظر آئیں گے یہ hostels بھی ہیں اور teachers کے لئے بھی flats بنائے گئے ہیں اور ویسے بھی جو لوگ ویسے رہنا چاہتے ہیں ریزیڈنچل ایریاز ہیں وہ ہیں اور یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابھی تک کنسرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یونیورسٹی کے ساتھ کا ایریا جو ہے وہ کافی پہلے کا میرے خیال سے بن چکا ہے اور یہاں پہ کافی دیر سے لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو بیلڈنگز ہیں وہی خود بتا رہی ہیں اگنور دیٹ راستے میں چلتے ہوئے کہیں پہ بھی نظر آئیں اٹریکشن خود بخود بن جاتی ہے ان کے لیے خیر ایگزٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگزٹ میں آپ کو ہم کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو وہی سے سٹارٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ فلارز لگائیں گے جی تو دیکھیں کتنے خوبصورتی لگائے گئے ہیں اور فل جو ہے وہ آپ کو سپرنگ سیزن جو ہے وہ ایڈا بلوم فیل ہوگا کہ پیک پہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی تک سپرنگ سیزن جو ہے ابھی جنوری کا منت جو ہے وہ اس جسٹ اب آؤٹ ٹو بی آور تو ابھی سپرنگ سیزن تو آئی ٹھنگ مارچ اپل میں سٹارٹ ہوگا لیکن یہاں پہ ان کی مینٹیننس آپ چیک کریں فلارز کی کتنی خوبصورت کے ساتھ فلارز کو اور پودوں کو کس طرح سے مینٹین کیا گیا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو پلانٹ کیا گیا ہے ابھی کچھ جو ہیں وہ فلارز لے چکے ہیں دونوں سائرز پہ کلرز جو ہیں وہ بہت کنٹراسٹ جو ہے وہ چیک کریں ییلو اور اورنج اور گرین کے کنٹراسٹ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ لگائے گئے یہ خوبصورت سے پلانٹ جو کہ اٹریکشن کے باعث بھی ہیں اور آپ کبھی بھی ان کو ایسے اگنور کر کے نہیں گزر سکتے تھے تو میں نے ویڈیو بنائی آپ کے لئے اپنے لئے آپ کے لئے تاکہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس روڈ ایکسپریئنس میں شامل ہو جائیں کیا ہوگا اگر کچھ زندگی کے سفر میں ہم ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ آئی ہو کہ ہمارا یہ سفر بہت اچھا گزرے گا اور جرنی بھی زبردست ہوگی خیر یہ بہت خوبصورت پلانٹ جو ہیں وہ انڈ ہو چکے ہیں ہمارا جو سٹاف میمبر میں سے ہیں اور یہ فلیٹس ہیں اور اسی کے ساتھ اوہو اٹس ٹائم ٹو سی گوڈ بائی ٹو یونیورسٹی کو گوڈ بائی کہتے ہیں اور جی آگئے ہم روڈز پہ واپس پہلے تو اتنا زیادہ وہی چیزیں تھیں خالی ایریا تھا وہاں پہ ایسا بنائی گئی ہے کیونکہ ابھی کنسٹرکشن سٹارٹ ہیں تو نرسری بہت زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ اینیمال رکھے گئے ہیں اور اینیمال کی شیف چیک کریں اور آپ کی ان کے اندر کوئی پلانٹس کرتے ہیں تو اور ان کو رکھتے ہیں تو یہ دیکوریٹی پیس کتنے خوبصورت بنے گئے اور اسی کے ساتھ یہ پلانٹس بھی بہت خوبصورت لگے ہوئے تھے اور گملے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ بہت خوبصورت ہیں آپ دے دیکھیں کتنی خوبصورت کلیکشن ان کے پاس تھی تمام تر جو گملے ہیں وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ رکھے گئے اور ان کو مینٹین کیا گیا اور اس کے ساتھ نرسری کا بھی بہت اچھی طرح سے کیئر کی گئی ہے ان کو خوبصورتی کے ساتھ پودوں کو رکھا گیا ہے اور بہت اچھا جو ہے ایک فیسنیٹیو اور اٹریکٹیو ویو تھا تو بس میں اس کو کیمرے میں کیچ کر لیا اب آپ کو بھی ہوگا جی تو آگے یہی ہوگا کہ پھر سے وہی کنسٹرکشنز کے تمام تر ایریاز جو انڈر کنسٹرکشن ہیں خالی ایریہ ہے دھند ابھی تک بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ تقریبا تقریبا تین بجے کا ٹائم ہونے والا تھا اور آج سورج کہیں آیا تھوڑا سا نکلا اور پھر چلا گیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گھر بنایا گیا اور اس کے سامنے کا جو ویو ہے یہ ایک دن ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا یہ بلکل چینج ہو چکا ہوگا اور اس کا جو ویو ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جائے گا اور ٹوٹل نیو لک ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس کے سامنے بہت خوبصورت اور گھر بن جائیں ابھی تو یہ گھر بہت خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کمپیٹیٹر نہیں تو نیکسٹ فیوچر میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اور یہاں پہ اس کے سامنے کون سے خوبصورت بلڈنگ سکول کولوجی یونیورسٹی کمپیٹیٹر 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 تو وہاں پہ کیسا بنے گا یہ دیکھنے والا ہے تو اگر ہمارا دوبارہ سے پھر چکر لگا تو ہم ضرور چیک کریں گے کہ کس طرح سے چینچ آیا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ یہ اور یہ ایڈیا چیک کریں خیر ابھی ہم مین روڈ پہ آ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنی بلڈنگ کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی کتنی زیادہ خوبصورت کنسٹرکشنز ہو چکی ہیں اس کے ساتھ جب ہم لوگ پہلے رائیویڈ میں رہتے تھے تو رائیویڈ میں رہنے چینج ہو چکا ہے اور اس کی خوبصورت جو بلڈنگ ہیں وہ اس کے لئے اور زیادہ اٹریکٹیو ہو چکی ہیں اور زیادہ اس کو خوبصورت بنا دیا ہے تو یہاں سے ایل ڈی ای ایونیو ون کا گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا اور یہاں پہ کچھ چیزوں کی ایسی ہے ضرورت جیسے سائن بورڈز ہیں ان کے سامنے آپ کے ٹریز کی جو برانچیز ہیں وہ آ جاتی ہیں اس طرح کے کچھ چیزیں ہیں جو کہ سیٹ کری جانے چاہیے اس کے ساتھ کوم سیٹ یونیورسٹی میں جانے کے لئے ہمیں ہر راستے میں جا کے ہر پوائنٹ جا کے کسی نے کسی سے پوچھنا پڑا تھا تو ایسی کوئی وہاں پہ کوئی بورڈز ہی نہیں ہیں کہ وہاں سے پتا کیا جا سکے کہ کس سائیڈ پہ جانا ہے نیکس کیا ہوگا ٹرن کیا ہے کس جگہ پہ ہیں تو خیر جیسے جیسے آج 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 اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ LDA سے باہر آنے لگے ہیں جی اور پھر ہم آ جائیں گے رائیونڈ روڈ پہ آنے کے بعد ہم ویٹ کریں گے ہم چلے جائیں گے ٹھوکر ٹھوکر سے آگے پھر سپیڈو پہ بیٹھیں گے ہم پہنچ جائیں گے اپنے گھر کی طرف خیر گھر کی طرف جانا ہے گھر نہیں جانا آپ نے ہمارے سال اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت خوبصورت پلازا بن چکا ہے شاپنگ مال بن چکا ہے اس کو ہم نے وزٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا اور ایک دن چلیں گے ہم کسی دن اس کو وزٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ خوبصورت چیزیں رکھی گئی ہیں خوبصورت بنا ہوئے ہے پلازا پاہر سے کافی اچھا لگ رہا تھا اور اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا ورنہ ہم اس کو ضرور وزٹ کرتے اور چک کرتے کہ کون سی سرویسز ہیں جو یہاں پہ آویلیبن ہوں گی نیکس ٹائم سہی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اس پلازا کو بھی وزٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ پاک دور سکول وہ اس کے قریب ہے اس کے ساتھ سپیلیر یونیورسٹی جو ڈیفرنٹ ہرٹس ہیں کباب ہرٹس ہیں تو وہ ہیں خیر ابھی ہم یہاں پہ آگے جائیں گے پوائنٹ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم سپیلیو کا ویٹ کریں گے یہاں سے ٹھوکر تک کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی مجھے فرنٹ سیٹ خالی نہیں ملی تھی اس وزہ سے میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی لیکن ٹھوکر سے گھر تک کے سٹیشن کے میں نے ویڈیو ضرور بنائی ہے اور وہ بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے تو یہ ہم نکلنے لگے ہیں جناب ٹھوکر ڈائیو ٹرمینل سٹیشن اور خیر یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے شکر ہے مجھے فرنٹ سیٹ مل گئی اور میں وہاں بیٹھ گئی اور میں نے اپنی یہ ویڈیو اس میں ریکارڈ کی اور ابھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو کرتے ہیں پھر سپیڈیو کی جرنی کو سٹارٹ اور پھر یہاں سے پہنچتے ہیں جناب اپنے سٹیشن تک کوئی سفر لاحاصل نہیں ہوتے منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں جی جناب آپ کی زندگی میں آنے والے کئی لوگ اسی طرح سے آپ کو سفر کی طرح سے ملتے ہیں اور وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے گزرتی ہوئی منزلیں لیکن وہ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اچھے لوگ آپ کو زندگی کا سبق دے جاتے ہیں اور برے لوگ آپ کے لیے ایک اچھا سبق بن کے جاتے ہیں تاکہ نیکس ٹائم آپ کیئر فول رہیں انسان کو اپنے اصل چہرے کی شناخت کے لیے بھی ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے اپنے آپ کی کھوچ کے لیے بھی تو کئی لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف سفر میں نکل جاتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے خود کو بھی دھونڈ نہ ہوتا ہے اور ان کو دھونڈ نے کے لیے بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے سفر کی تمنا لے کر اپنی زندگی میں ہر ایک سفر کو سٹارٹ کریں اور اس کا انڈ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر منزل جو ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو اور آپ نے جیسا دیسٹینیشن چاہا ہوتا ہے آپ کو زندگی کے ہر سفر کے انڈ پہ ویسی ہی منزل ملے منزلیں چاہے کتنی ہی انچی کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں جی جناب تو راستوں کو دیکھیں اور یہ کوشش کریں کہ آپ نے اپنی منزل کی طرف اپنا سفر روان دوان رکھا ہوا ہے آپ گزر رہے ہیں اور راستے بھی تو ایک دن ختم ہو ہی جائیں گے چاہے کتنا ہی کٹھن مشکل اور لمبا سفر کیوں نہ ہو سفر تو آخر سفر ہے سفر ہے کتنی دولت ہے کتنے لاکھ کتنے کروڑ کتنے گھر کتنی گاڑیاں کھانی تو بس دو روٹیاں ہیں جینی تو بس ایک زندگی ہے فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جئے تو راستے میں ملنے والے لوگوں کو اپنی منزل کے ساتھ ہمراہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہمیشہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت جیسچرز کے ساتھ لے کر نکلیں تاکہ راستے سے گزرتے ہوئے کہیں پر بھی زندگی کے اس سفر میں آپ کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اسی طرح سے جب آپ دوسروں کے سفر میں آسان پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بھی آسان کرے گا اور اگر آپ نے کسی کی منزل کو آسان کیا اس کی منزل تک پہنچنے کے لئے اس کی رہنمائی کی اس کی ہیلپ سفر ہمیشہ انتظار کے طلب گار ہوتے ہیں تو اپنے اندر پیشنس رکھیں اور ہمیشہ اپنی جرنی کو ایک اچھے ویو کے ساتھ پوزیٹیو کے ساتھ سٹارٹ کریں اور انشاءاللہ جو اینڈنگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہوگی ابھی ہم سپیڈو میں بیٹھ کے اپنے منزل کی طرف روان دوان ہیں ہم جا رہے ہیں ٹھوکر کے سی لے کر اپنے سٹیشن کی طرف تو ہماری سپیڈو کا جو لاسٹ سٹیشن ہوگا وہ ہوگا کذافی سٹیڈیم موسی میں یہی آنکھ رک جاتی ہوں آپ نے پچھلی ویڈیوز میں بھی تو نوٹ کیا ہوگا خیر آگے تو میں نہیں بتاؤں گی کہ میں کہاں جاتی ہوں اور پھر میں کہیں جاتی ہوں اس وقت دن کے تقریباً تین بجنے والے ہیں اور ابھی تک فوق وہ وہیں کی وہیں ہے شاید یہ فوق آج اسی طرح سے اپنی رات گزارے گی اور پھر صبح ہمارے لئے دن کے سفر میں دوبارہ شامل ہو جائے گی اور اسی طرح سے سردیوں کا یہ سفر جو ہے وہ بھی کٹ جائے گا اور پھر ہم چلے جائیں گے جنا سمر سیزن میں یہی تو سفر ہے اور ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں تو سوچیں پھر آپ بھی خود سے پہلے دوسروں کا اس چینل کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اس چینل آپ کو اس چینل پہ بہت خوبصورت جرنیز دیکھنے کو ملیں گی بہت ہی خوبصورت باتیں سننے کو ملیں گی اور آپ کی اپریسیشن ہمارے لئے صرف اتنی ہوگی کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں لائک کے بٹن کو کلک کر کے اور سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے اور آل نوٹیفکیشن ضرور پریس کر لیجئے گا کیونکہ ہر نئی آنے واری ویڈیو آپ تک بہت جلدی پہنچ جائے گی اور اسی طرح سے آپ کوئی بھی نیو ویڈیو جو ہے وہ مس نہیں کر سکیں گے خیر ہماری جرنی اسی طرح سے جاری رہے گی ہم نے یہ سفر شروع کر لیا ہے اور یہ سفر انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور اس کے سفر میں ہمارے اس سفر میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور ہمیں منزل تک پہنچ جانے کے لیے آپ بھی اپنا پارٹ ضرور پلے کریں اپنا رول ادا کریں جناب سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگی ہمیشہ اچھی ویڈیوز دیکھنے کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی تو میں فیلحال لاہور میں ہوں لیکن خیر کچھ دنوں کے لیے میری پلاننگ ہے کہ میں آؤٹ آف سیٹی جاؤں اور جب میں آؤٹ آف سیٹی جاؤں گی تو شو جناب آپ بھی میرے ساتھ وہی ہوں گے میں اپنی اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں کنورٹ کروں گی اور آپ کے ساتھ اپنا وہ ایکسپیئنس بھی ضرور شیئر کروں گے خیر ابھی ہماری بھی سفیڈو جو ہے وہ جا رہی ہے اور جا رہی ہے اور جا رہی ہے یہ بھی اپنی منزل پہ ضرور پہنچ جائے گی اور ہم وہاں سے میٹرو پہنچ کے طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کہاں پہنچے اسی طرح سے اب ہم پہنچنے والے ہیں تقریبا کیمپس پول تک اور اس کے بعد آ جائے گا برکت مارکیٹ اور پھر کلمہ چوک اور پھر ہمارے فائنل دیسٹینیشن اور کذافی سٹیڈیوم میٹرو سٹیشن تو ابھی ہم جو ہیں وہ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آدات بدل سکتے ہو اور تمہاری آدات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار کیونکہ زندگی نہیں رہتی اور پر اچھی یادیں ہمیشہ رکاوٹیں ڈالنے والے یا اس کی زندگی میں اس سفر میں اس کے ساتھ آسانیہ پیدا کرنے والے ہمیشہ اس کی یادوں میں رہیں جیسے کوئی اچھے لوگ رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے جس سفر پہ آپ جا رہے ہوں آپ کے ہم سفر بھی اسی منزل کی طرف کامزن ہو تو کیسا لگے گا کہ اگر وہ منزل پہلے پہنچ جائیں آپ سے اور زیادہ سکسیسفل ہو جائیں لیکن آپ نے ان کے لئے اچھا نہیں سوچا نہ ان کے لئے کچھ اچھا کیا جنگی مسلسل امتیان ہے یہاں دس بار گرنے کے بعد گیارویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے اگر لوگ تو آپ سے زیادہ سپیٹ پکڑ لیں گے اور وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے دوسروں کے سفر کو ضرور آسان بنائیں دوسروں کے سفر کے ساتھ اپنے سفر کو بھی آسان بنائیں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کے میں بھی دوسروں کے آسانیاں آگے دیکھو پیچھے دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ زندگی کو دیکھنے یہ مطلب ہے کہ اگر آپ فیوچر کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو اس کو پلان کریں کچھ اچھے ڈسین کریں جن میں سے ایک اچھا ڈسین تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے اس لئے آسانیاں پیدا کریں ابھی آپ میرے لئے آسانی پیدا کریں اور پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کوئن تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ جناب اس ویڈیو کے اختتام ہونے کے وقت بھی بہت قریب آ چکا ہے ہم گزر چکے بہت سے ڈیفرن راستوں سے بہت سی ڈیفرن منزل سے گزرتے گزرتے پہنچ چکے ہیں یہاں تک اور اس کے بعد تو یہاں سے آگے کا سفر بہت کم رہ گیا ہے تو اب تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو انت تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کرنا اور اس کو لائک کرنے کے بعد چینل کو فالو کرتے رہنا یہ بھی آپ کا ہمارے لیے بہت بڑی اپریسیشن ہوگی thank you very much for that as well اپنی رائے سے آگاه کرنے کے لیے ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں what do you think about this channel what kind of videos you want to see further and what do you think then how can we can change our channel and so on so تو پہنچ چکے ہم اپنی منزلوں تک پھر اس کے بعد کیا ہوگا پہنچ گئے جناب راستے حسان بھی ہوگئے منزلوں تک بھی پہنچ گئے اور پھر ہم نے جب یاد کیا کبھی بیٹھے سوچا کہ ہمارے اس سفر میں آنے والے دوسرے لوگوں نے ہمارے لئے کیا کیا تو ان میں آپ کا بھی نام ضرور شامل ہونا چاہیے آپ کی بھی ضرور ہونی چاہیے تو پلیز ڈانٹ ٹیک ایس ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو امپروو کرنے کے لئے ہمیں ریفرنٹ سجیشنز ضرور دیں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو ویڈیو مچ فور بینگ ہر آئند آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو بہت انجوائی کیا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بھی یہاں پہ ضرور آئیں گے